وہ گئی پینہ سے جو میرے اللہ کو مجھوئی ہیں کوشش کرتے ہیں جی انشاءاللہ بھائی کوراں سے چنہ پانی دو دن تاری کنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں جی سب دوست بھائی بزرگ سب ٹھیک ٹھاگ ہو گئے تو اللہ پاک آپ کا شام سلامت رکھے اللہ پاک آپ کے پرندوں کو بھی سلامت رکھے تو میں آپ کا بھائی رانہ ساجد سیر مرگا سیٹ اپ نے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو امید کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں گے اور چینل بھی سبسکرائب کریں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک سر یہ ہے کہ جو مرگی چوزے تقریبا سارے چوزے نکال لیتی ہیں تو کوئی ایک یا دو انڈا تقریبا نہیں نکالتی وہ لیٹ نکلتے ہیں چوزا یا ابھی دیر لگ جاتی ہیں تو مرگی بچے لے کر الایدہ ہو جاتی ہیں تو وہ انڈے کا کچھ نہیں بنتا تو وہ اگر دو دن کے بعد چوزا نکلتا بھی ہے تو وہ مرگی یا اس کو مار دیتی ہے یا کوئی مرمدی ایسی ہوتی ہے جو ساتھ اپنے ساتھ اس کو رولا بھی لیتی ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو یہی دکھانا ہے کہ چوزے کو کس طرح سے باہر نکالنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور چلیں آپ کو سماتی کا بھی شون کرواتے ہیں اور جو چوزے نکال لیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو وہ چوزے نکال کر وہ بھی دکھاتے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اور لانا ہے ماں کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی دوستو تو دوستو جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو بنایتی اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ہماری چینی مرگی نے بچے نکال لیا ہے تو ماشاءاللہ دوستو ایک انڈا بھی بچ گیا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ تو اسے چھوڑ کے تقریبا آپ خود الادہ ہو گئی ہے اور وہ انڈے سے بچہ نہیں نکال رہا وہ انڈا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پھر بھی مارتی ہے اس کو اپنے نیچے بھی نہیں لیتی ہے تو پھر بچے کا کیا بنے گا بچہ تو بچہ مر جائے گا تو آج تو اس نے کہ جی بھی کام کر دیا اس نے کیا گیا کہ بچہ نکل نہیں رہا یہ دیکھو تو اس نے اس کے اوپر یہ دیکھو یہ ادھر لگا کر اس کو اپنی ٹھونگو اور اس کا چرے گا میرا خیال ہے کہ پر بغیرہ زخنی کر دیا ہے اس کو اس نے چونچ سے تو ایسے تو یہ مر جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی آپ کو ہے بتانا کہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگے چوزہ باہر کیسے نکالنا ہے تو دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو پھر ہی سمجھ آئے گی ہر بات کی جو اب ہمارے استاد ہیں یا پرانے شکاری ہیں ان کو تو پتا ہے کون سا کام کیسے کرنا ہے تو جو نیو ہیں ان بیچاروں کو نہیں بتا کہ انڈے سے بچہ کیسے نکالنا ہے تو ابھی اس کے پاس یہ انڈہ رہتے ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ نا بہت گسے میں ہے تو انڈے کو ہاتھ لگاؤ یہ دیکھو نزدیک جاؤ تو آتی ہے گسے میں مارتی ہے لیکن خود بچہ نہیں نکال رہی تو اب اس کا لاج ہمیں کرنا پڑے گا تو ہم ایسا کریں گے اس کا بچہ نکال لیں گے تو رات کو جب اس کا بلو بند کر دیں گے تو ایسے تو یہ مارے گی یا اسے مار ڈالے گی کیونکہ جو دوسرے بچے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اب تین دن کے ہو گئے ہیں تو یہ اس کو ایسا لگے گا کہ میرا نہیں ہے تو یہ اکثر مرگیاں کو بماری ہوتی ہیں یہ دوسرے بچے کو مار دیتی ہیں تو چلو دوستو کوشش کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں نکال کے پھر جب رات کو نہ یہ بلو بند کر دیں گے نرجی سے پھر پھر ہم وہ چوزہ دعا کریں کہ ماشاءاللہ پورا ثابت نکل آئے کیونکہ آج آج تین دن ہو گئے ہیں اس کو بچے نکالے کو تو امید تو ہے کہ چوزہ اگر یہ چوزے کو پوری ہی اٹھ دیرتی تو چوزہ نکل آتا لیکن یہ اس نے انڈا چھوڑ دیا ہے لہذا تو اس کا حال ابھی ہم کو ہی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ کرتے ہیں اس کا اپریشن پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر ساتھ کو اس کے ساتھ بھی رلائیں گے انشاءاللہ دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے اگر یہ انڈا آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو چوزہ خود کا خود اس میں اپنا یوں کہ مو مارک انڈے کو دول لیتا یا ڈھونگ لگاتا پھر تو صحیح ہے کیونکہ یہ ہم کو اصل رستہ دکھا دیتا ہے کہ ادھر سے میں نے باہر آنا ہے تو دوستو اگر یہ نہیں لگاتا ڈھونگ اور یہ تقریباً تین چار دن گزر جاتے ہیں تو یہ نہیں تھی آپ پھر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ تھونگر انڈے کو نہ لگے یا نہ لگے تو آپ اس کو نہ توڑیں کیونکہ میرے حساب بچہ برا بنا نہیں ہوتا لیکن یہ بچہ تو بن گیا لیکن نکل جانا تھا لیکن اس کی جو اب اس کی جو ماں ہے وہ اس کو نیچے نہیں اپنے ہیٹ ہیٹ ہی نہیں دے رہی اس کو نیچے ہیٹ دے گی تو یہ بچارہ باہر آئے گا بلکہ وہ تو اسے مارنے لگ گئی ہے تو پھر یہ باہر نہیں آئے گا یہ تقریبا میرے حساب جی وہ اس کو مار ڈالے گی تو چلو کوشش کرتے ہیں اب شاہد جی اگر اس کی بچارے کی زندگی ہو تو یہ بچ جائے انشاءاللہ جی دوستو امید تو ہے کہ اس کا یہ والا جو پڑھتا ہے یہ ابھی دھلتا نہیں سو گیا ہے تو امید ہے شاہد کہ یہ چوجہ ثابت مطل آئے ورنہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے اللہ کو مجھے گوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں جی دوستو چوزا ہمارا تقریبا نے انڈے سے نکل چکا ہے تو امید تو ہے کہ چودا ہمارا ثابت ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کو ماتی کے نیچے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ اگر اس نے اس کو accept کر لیا تو نیچے رکھ لیا تو یہ بچارہ ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ نہیں ماننے تو پھر تھوڑا مجھ دیکھتے ہیں جی دوستو یہ ماتی ہماری لیٹ بند کر دیا انہیں تو ماتی ہماری بیٹھ گئی ہے تو کوشش کرتے ہیں اگر یہ مان جائے تو ہے تو یہ تھوڑی گسے والی اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے کوئی نقصان نہ کر دے تو دیکھتے ہیں برحال یہ ہم نے اس کے نیچے تو کر دیا باکی انشاءاللہ دیکھتے ہیں صبح کو اس کی کیا نیشن ہوگی تو دوستو دکھاتے ہیں پھر آپ کو تو انشاءاللہ دلہ السلام علیکم تمام دوستو اب آپ بزرگو کے حالات دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو کل دکھایا تھا کہ یہ انڈے سے ہم نے چوزہ کھوڑ نکالا ہے تو اب اس انڈے کو نا ہم چوزہ کو مرگی کے ساتھ نا ٹیچ کریں گے تو رات ہم نے آپ دکھایا تھا کہ بلیو میں ایسا ہی ہم نے دوستو یہ چوزہ نا مرگی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو آپ دوستو ہماری مرگی نے چوزہ اپنے ساتھ مکس کر لیا ہے ساتھ اس کو رلا لیا ہے اور تقریباً آج تو نہیں کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جو مرگی ہے نا وہ امید ہے کہ تقریباً وہ اس کو ساتھ لے لے گی تو دوستو یہ ہے وہ چوزا دوستو آپ کو ایک تو یہ مرگی مارتی بہت ہے یار یہ ہے دوستو کو چوزا جو ہم نے آپ کو نکال کے دکھایا تھا انڈے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ بلکل یہ یار مارتی بہت ہے مرگی جو ہماری ہیں یہ نا تقریباً تقریباً ماشاءاللہ یہ آج نا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر نا یہ پھر یہ ہماری مادی یہ دیکھو یہ مارتی بہت ہے تو تقریباً یہ نا ہماری مادی کے ساتھ رہل جائے گا انشاءاللہ تو امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت پسکی سمجھ بھی آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ کو اگری ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے ہمیں دیں اجازت تو فینل بھی سبسکراب کر دیا کریں ٹھیک ہو گئے جی اللہ حافظ ٹھیک ہو گئے